افغانستان اس وقت تاریخ کے بہترین حالات سے گزر رہا ہے جہاں ایک طرف طالبان کی وحشت عوام پر مسلط ہے تو دوسری جانے معاشی اور سماجی بربادی اس ملک کے چار کروڑ افراد کو تیزی سے موت کے موں میں دھکیل رہی ہے یہاں تک کہ کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو اپنے خاندان کی کفالت کے لیے اپنے گردے تک بیشنے پر مجبور ہو چکے ہیں افغانستان کے بے سہارا لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد میں اضافی کی باعث لوگ ایسے ایک دمات اٹھانے پر مجبور ہیں چالیس سالوں سے جاری جنگ زیادہ ملک کے لیے اس کے نتائج تباکن رہے ہیں جن میں ملازمتوں کی کمی اور بڑھتے ہوئے معاشی چیلنجز بواشرے نے سب سے زیادہ کمزور افراد کو متاثر کیا ہے افغان شہر حرات میں گردہ فروشی کا کاروبار اس قدر پھیل چکا ہے کہ یہاں ایک بستی کا نام ون کڈنی ویلج یعنی ایک گردے والے لوگوں کا گاؤں پڑ چکا ہے ڈاکٹر احمد شکیب کا کہنا ہے کہ معاشی مسائل کے وجہ سے اپنے گردے بیشنے والے زیادہ تر افراد کو گردے کی کمی کی وجہ سے طویل مدت میں صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے گردے بیشنے والوں میں زیادہ تر معاشی مسائل کا شکار رزاکار ہیں جو اپنے گردے دوسرے لوگوں کو فروغ کرتے ہیں تاکہ ان کے گھر کا چولہ جل سکے ساتھ ہی افسوس ناک بات بھی سامنے آئی ہے کہ افغانستان میں غریب عوام سے آنے پونے داموں گردے خرید کر انہیں دوسرے ممالک میں مہنگے داموں میں بھی فروغ کیا جاتا ہے دنیا کے اکثر ممالک میں جسمانی آزا کے حوالے سے باقاعدہ قانون موجود ہے جبکہ ان کے خرید و فروغ غیر قانونی ہے مگر افغانستان میں اس حوالے سے کوئی بھی چیز واضح نہیں کی گئی ہے افغان طالبان جن کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے غریب عوام کی زندگیوں کو آسان بنانے مہنگائی کو ختم کرنے اور افغانی عوام کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتے بجائے اس کے کہ وہ خطے کے دیگر ممالک بلخصوص پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دینے پر اپنی صلاحیتیں صرف کر رہے ہیں جبکہ آقامہ میں متحدہ دنیا کو خبردار کر رہا ہے کہ لاکھوں افغان بچوں کو خوراک کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن طالبان حکومت کی پرائیورٹیز شاید اپنی عوام نہیں صرف مال کمانا ہے